کہ جو قاتل ہے وہ ایک ہی ہے اس پر ہاتھ ڈالا جائے جو مشرف ہے جانے مشرف تو ملک سے باہر ہے اس کو انٹرپول کے ذریعے بلانے کی کاروائی شروع کی جائے اور کم سے کم جو پاکستان میں ہیں جام آف لسبیلہ ابنا یوسف اور وزیر داخلہ ابنا اس زبانے میں تھا شوئی بن عشروانی مرکزی وزیر داخلہ اپنا شیرپاؤ اور وزیر دفاع اس وقت کا کون تھا اپنا مرکز کا راوسکندر اور اس کے علاوہ جو ایجنسیز کے لوگ اس وقت اس میں منوث تھے سپیشلی ایم آئی کے نگرانی میں یہ ہو رہا تھا برگیڈیر ممتاز ہو گیا ندیم تاج ہو گیا اور گورنر ایویس گنی کو ہٹا کے اس کو بھی گرفتار کیا جائے اور کم سے کم یہ کاروائی کچھ نہ کچھ کو آگے پڑے جیدے 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 نامزد جناب دے ایف آئی آرے چیز ہے تو جناب دے ہیں ہیک تا اے مسئلہ ہوئے نا جیدے ہیک تا اے چیز میں من گی دے ایتا ساری پاکستان ہر بندے کو پتا ہے ان دے علاوہ کیا ہیں مسئلہ جیدے کے حل ہونے ہیں ہے کہ ان خلا ہوئے تمام پیرا ملٹری دے ملٹری دے جیدے مرید کولو دے علاقے چیز ہیں جناب دے علاقے چیز ہیں انہ کو تو اخلا ہوئے تاکہ تساں اتا آپس سے بہہ کے آپ نے مسئلے آپ حل کرو اور والی نہ مطلب ہے کہ جی اے تساں قومی دھارے دے ہوئے چھے اگر اے دو چیزیں ہو ہوئے ہیں کہ نماب صاحب تو قتل دے ہوئی یہ کیس چل کے انہوں بندہ کو صدا ملنی ہوئے اور نوجہ یہ ہے کہ اتھوں اے اگر فوج پیرا ملٹری ہٹ ہوئے تو والی کوئی نرازگی یا کوئی لیول گھٹ تھی سکتے ہیں نہیں اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر صوبہی خود مختیاری یہ تین چار چیزیں مرکز کے پاس رہے جو کہ کئی بار ہم کہہ چکے ہیں ڈیفینس ہو گیا کمیونکیشن ہو گیا فورن افیرز ہو گیا یا کرنسی ہو گیا باقی فوری طور پر صوبوں کو منتقل کی جائے صرف لوشتان نے ہر صوبے کو اس کے ساتھ ساتھ جتنے لاکھوں بگٹی جو اس وقت دنیا کے یعنی پاکستان اور افغانستان کے مختلف لاکھوں میں خستہ حالت میں ہے ان کو ان کے لیے حالات سازگار کیے جائیں تاکہ واپس آجائیں حالات سازگار ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایجنسیز کا فوج کا انخلاح ہو اور وہاں جو کٹ پتلی سردار انہوں نے بنائے ہوئے آئی ایس آئی انجینئرڈ میر علی بگٹی اس کو اپنا یہ واپس جی ایچ کیوں لے جائیں یا اس کو دبائی برطانیہ بھیج دیں اور یہ مٹی بر اناصر کو اوپر جو انہوں نے ہاتھ رکھا ہوئے وہ اپنا ہاتھ شفقت کا اٹھا لے وے اور ان کے ساتھ زیادہ ہزار ڈیڑھ آزار آدمی ہوں گے میر علی کے ساتھ وہ بھی تمام آئی ایس آئی انجینئرڈ ہے بلکہ اس میں میرگیڈیئر خٹک نامی تھا آئی ایس آئی کا چیف لوستان کا اس نے سرکار سے اسی کروڑ رپیہ لیا اور کہا گورنمنٹ کو کہ جی میں ایسا کھیل کھیلوں گا کہ بگٹیوں کو آپس میں لڑا کے تباہ کر دوں گا تو اس اسی کروڑ سے اس نے میر علی بگٹی کو لا کر سردار بنایا ہزار ڈیڑھ زار آدمی نے اس کو پگ باندھا اور انہوں نے شو کیا کہ جیسے کہ یہ چار لاکھ بگٹیوں نے اس کو پگ باندھیے اور اس اسی کروڑ سے چار پانچ کروڑ بلکہ تین کروڑ میر علی پر انویسٹ کیا اور باقی وہ جنرل صاحب نے برگیڈی صاحب نے ڈالے جیب میں اور ساتھ ساتھ اس کو گورنمنٹ سے ایک گریڈ مزید اپ مل گیا یعنی جرنیل بھی بن گئے اور ابھی کوئٹہ میں جرنیلی کا زندگی گزار رہے ہیں اور وہ پچھتر کروڑ بھی کھا گئے ہیں تو ایسے شیطانوں سے بھی لوشتان کو نجات دلائے جائے اور ایسے لوگ جو کہ وطن دشمن قوم دشمن خدرت کے دشمن جمہوریت کے دشمن ان کو وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹھایا جائے اور جو لوگ تتر پتر ہیں ان کے انخلاق کے بعد وہ واپس آ جائیں اور ان کو جو اربوں روپیہ کا نقصان ہوئے ان کا محاظہ فوری طور پر دیا جائے اور نہ ایسے پیکجیں دیے جائیں پیکج کے نام پر کہ ایک ارب روپیہ ان لوگوں کو دیں گے جو تتر پتر ہو گئے ہیں اس سے گزارہ نہیں ہوگا اگر ایسے جاری رہا تو یہ ملک توڑنے میں مزید لاوہ پکتا رہے گا نواز صاحب بیرے سو جیت فیرے دہائی جناب دی گالی مشرف دے حد تک چلو میں مان گیتا کہ اگر اس طرح دا ہائی جناب دی نرازگی بھی ہائی کئی شہی ہیں شامل ہی ہائی چلو میں اگر اے فرض کی تاک بندہ مان گی نے ہون تا حکومت تبدیل تھی گی ہون تا عوامی حکومت الیکشن دے دریئے نوی حکومت آگئے دو ہزار آٹھے ہون نوے پر چیف منشٹر ہیں ہر جگہ دے ہوتے تورا اپنا چیف منشٹر ہے اپنا میں سوبیان دے الیدہ چیف منشٹر ہیں پرائیم منشٹر ہے صدر پاکستان ہے اے سارے ملکے کیوں نہیں اے چیزیں جیدی جیدی تو ساں مہگون دے سینے مٹھے ہو انہوں کوئی آخر پتا ہو اے کیوں نہیں حل کریں دے جناب تو دوسری اخبار بلوستان دا پڑھے ہیں یا نہیں ویدہ بارہ دن پہلے اخبار بھی آیا سی چیف منشٹر بلوستان دا بیان کہ جی میرے کل اتنا اختیار نہیں کہ میں ایف سی نو کوئی حکم دےوا یا انہوں دے موتے لگام پاور اے میں پڑھے جی اچھا وہ کہنے جی ساڑھے نال انہوں دے